بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو لاک ٹی وی فور پا خوش آمدید میرے عزیز دوستو اگر ہم وطن عزیز کی فضا میں ساری پارٹیوں کا موازنہ کرتے ہوئے مارے بہت ہی مہترم دلیر اپنی بات پر اٹھٹ رہنا سابق وزیری عزیز خان عزیز کا ساڑھے تین سالہ دور پاکستان کی تاریخ کا ایک ہندیرہ اور سیاہ ترین دور تھا اور ان کی تباہ کاریوں کا سنسلہ ابھی تاک جاری اور ساری ہے میرے عزیز دوستو بعض اوقات زلزلے کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی مگر اس زلزلے کے بعد میں آفٹر شاک بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بائیس کروڑ عوام کے ساتھ بھی دوزہ اٹھارہ میں یہی کچھ ہوا میرے عزیز دوستو خان عزیز کا ساڑھے تین سالہ دور حکومت ایک تیسی بونچال یا زللے سے کام نہیں تھا اس کے آفٹر شاک میں مارشیر کا بیڑا گھر کیا گیا عوپت نزیز کا امرومان اس کا بھی بیڑا گھر کیا گیا اور یہ ساڑھے تین سالہ دور میں جب حکومت چینج ہوئی اس کے اصل نقصانات ایستا ایستا سامنے آنے لگے اور جب بائیس کروڑ عوام نے یہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ دیکھا کہ اس وقت خان عزیز کے دور حکومت میں نہ ہی معاشیت سنبالی جا رہی ہے نہ ہی امرومان سنبالا جا رہا ہے نہ ہی ایک جو نئی درستگردی کی لیئر اٹھ کر سامنے آئی وہ سنبالی نہیں جا رہی پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا پھر ساری پارٹیاں بشمول پیپل پارٹی مسلم لیک نوم جو دیکھنے میں چونچوں کا مربع تھا انہوں نے اپس میں اتحاد کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جمہوری اور آئینی طریقے سے قوم اسیمبلی میں دم اعتماد کی تاریخ پیش کی اس کے بعد ہمارے خانے عظم کے ستارے کردش میں آگئے اور پھر وہ تدار کی رہ داریوں سے دربدر ہو کر وطن عزیز کی سڑکوں پر گلیوں پر پھر نہ شروع کر دیا جو ابھی تاک وطن عزیز کی سڑکوں پر پھر رہا ہے پھر اللہ کی شان دیکھے خانے عظم کے جو پیروکار ہیں یا مریض ہیں یا ٹائگر ہیں ان میں ہائی تنیمی آفتہ طبقہ بھی ہے ان میں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور وی آئی پی کلاس بھی ہے پھر میٹر کلاس بھی اور سب سے بڑھ کر گریب گربہ جو روز ٹوٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں ان کے لیے خانے عظم ایک دیفتہ سے کم نہیں تھا اور وہ اپنے دیفتہ کی پوچھا کرنے لگ گئے جو الفاظ خانے عظم اپنی زبان سے باہر نکالتے وہ حقاً سچاً تصریف کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیتے میرے دی دوستو ہم پورے یقین کے ساتھ کیا سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت تین بڑے مسئلے ہیں سب سے پہلا معاشیت اس کے بعد دوسرا مسئلہ سیاسی استقام تیسرا مسئلہ جو اوپر کر سامنے آیا وہ دیشت گردی کی نئی لیر اپنے روز کی کرپ جانے لگی تو بائیس کروڑ وام کو پرشان کرکے رکھ دیا یقیناً اس وقت یہی ایشوس ملک کے بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ان تینوں مسئلوں کا یا اشوس کا خالق اور اور ذمہ دار قوم وہ امرانحان یا خان اعظم یا اس کی جماعت میرے دی دوستو یہ بات ہم پورے اور سوک سے کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں مارے باہبردرائے کے مطابق ان تین بڑے مسائل میں نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ ان میں شامل کسی جماعت کا حصہ ہیں ان تمام تین اشوس یا مسائل کا ذمہ دار خان اعظم اور اس کی ٹیم پر زمینداری پڑتی ہے میرے دی دوستو اس وقت ہم آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہمارے گلے کی ہٹی بن چکا ہے نہ ہم اس کو نکال سکتے ہیں نہ اس کو ہم نکل سکتے ہیں یہ بھی خان اعظم کا ایک ایسا شاندار کارنما پاکستان کی تریح میں لکھا جائے گا وہ بھی انہوں نے جاتے جاتے آنے والی حکومت کی راہوں میں برودی سنکر خودکار لگا دی گئیں اتنی شرعہ سی وہ اس سے مکر گیا بلکہ ان شرعہ سے بارکس پٹرول گیس اور کئی دا سو رو تی سو رو تاک یا روپیان تاک سستا کر دیا اور آئی ایم ایف کی اتباں کڑی شرعہ کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ اقرار کیا اور اس وقت پاکستان بوری طرح معاشی حالات میں خانسا ہوا ہے اور مادری بطرم